بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ دماغ بہت پاورفل چیز ہے اور آپ اپنے دماغ سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں خراب بھی کر سکتے ہیں خراب تو چونکہ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میرا سیلف بلیو بھی یہی ہو چکا ہے پہلے نہیں تھا لیکن آپ ہو چکا ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ بہت پاورفل ہے اور ہمارا جو دماغ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی بولے تو کچھ بھی ہماری کسی بھی طرح کی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے ہماری کسی بھی طرح کی انجری کو ٹھیک کر سکتا ہے ہماری کسی بھی طرح کی چیز کو جو نا وہ ہیل کر سکتا ہے دماغ سچ میں ایسا کر سکتا ہے یا میں جو ہے یہ خود سے باتیں کہہ رہا ہوں میں خود سے باتیں نہیں کر رہا میں نے درجنوں ویڈیوز میں اس کے ریفرنسز دے چکا ہوں آج میں آپ کو اگین ایک اور ریفرنس دیتا ہوں اور یہ ریفرنس ابھی لائیو ہے آپ نے بس گوگل پہ یوٹیوب پہ کہیں بھی سرچ کرنا ہے ڈاکٹر جو ڈسپینزا ڈاکٹر جو ڈسپینزا اس بندے کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے کیونکہ میں آج اسی کی لائف سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ڈاکٹر جو ڈسپینزا جو ہے وہ بائیس مارچ انیس سو باسٹھ کو پیدا ہوئے ان کی ریسرچیز ہیں باؤٹ ایپی جنیٹکس کوانٹم فیزیکس اینڈ نیرو سائنس کے بارے میں یہ تقریباً چھالیس کے قریب بکس لکھ سکے ہیں اور جب تقریباً یہ چوبیس سال کے تھے جب یہ ایک بائیک پر جا رہے تھے اور بائیک میں جو ہے جو اشارہ بند ہوا تو یہ اشارے کے اس طرف کھڑے تھے اور سامنے وارڈن کھڑا تھا پولیس والا کھڑا تھا روڈ پہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے سارجنٹ کھڑا تھا اس نے ان کو کہا کہ آپ گزر جائیں یہ ایسے گزرنے لگے تو جب یہ ایسے گزرے تو پیچھے سے ایک ٹرک آیا اور ٹرک تریز رفتار تھا اور اس نے ان کو ہٹ کیا اور ہٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی جو پیچھے سپائنل کارڈ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ڈیمیج ہو گئی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز اب ڈاکٹر بھی کونز ہے کالیفورنیا کے یو ایسے کے ڈاکٹرز ان کی یہ رائے تھی کہ یہ بندہ جو ہے نا اب کبھی چل نہیں سکتا یہ بندہ جو ہے اب کبھی اٹھ نہیں سکتا اگر اس کو چلنا ہے اگر اس کو اٹھنا ہے تو اس کو ہرنگٹن روڈ ایک سرجری ہے وہ سرجری کروانی پڑے گی اس کے پورے سپائنل کارڈ پہ راڈ پڑے گا اور راڈ کے بعد جو ہے نا یہ بندہ چل سکے گا نہیں تو یہ بندہ اسی طرح جو نا وہ ویلچیر پہ رہے گا ڈاکٹر جو ڈسپینزہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ جو بھی پروسیجر ہوگا یہ کافی پینفل ہوگا اور یہ پین جو ہے وہ مجھے تو وہ برداشت کرنی پڑے گی اور ابھی ان کی عمر صرف چوبیس سال تھی مطلب چوبیس سال میں بندہ جو ہے وہ اچھا ابھی ٹھیک سے جوان ہو رہا ہوتا ہے تو چوبیس سال میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں مجھے اس روڈ سرجری کو پرفارم نہیں کروانا میں ویڈاؤٹ اینی روڈ سرجری اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا ویڈاؤٹ اینی سرجری ویڈاؤٹ اینی میڈیکیشن ویڈاؤٹ اینی تھینگ میں خود کو ٹھیک کروں گا ایک فیصلہ ہوا ڈاکٹر جو ڈسپینزہ نے پڑھ رکھا تھا سن رکھا تھا کہ جو ہمارا دماغ ہے وہ بہت پاورفل ہے اور اس دماغ کا اور اس کائنات کا ایک کنیکشن ہے اگر یہ دماغ کا اگر ہماری انر سیلف کا کنیکشن اس کائنات کے اس لیول پر جا کے برابر ہو جائے تو ہماری کوئی بھی بڑی سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس بندے نے صرف سنا ہوا تھا پریکٹس نہیں کیا تھا اب اس کو پریکٹس کرنے کی باری آئی جب انہوں نے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی بہت کوشش کی یقینا ان کے اندر سے بھی آواز آئی ہوگی نہیں ہوگا ویلچئر پر بیٹھے پریکٹس کرتے تھے اندر سے آواز آتی تھی نہیں ہوگا ویلچئر پر بیٹھے پریکٹس کرتے تھے اندر سے آواز آتی تھی کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو چھوڑ دو نہیں ہوگا تقریباً ساڑھے چھے ہفتے یہ بندہ یوں ہی علجتا رہا اور ایک ہی اندر سے عواز آتی رہی نہیں ہوگا ہو ہی نہیں سکتا یہ تو بیکار کی باتیں ہیں تین گھنٹے روزانہ کے یہی ایکسرسائز ہوتی رہی تین گھنٹے آنکھیں بند کر کے ایک ویول اپنے آپ کو دیتے رہے اس کائنات کا کنیکشن بناتے رہے ویولائزیشنز کرتے رہے وہ کنیکشن بناتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے ٹھیک ہونا ہے میں اپنے پاؤں پہ چل رہا ہوں ویلچئر پہ بیٹھا بندہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس نے پاؤں پہ چلنا ہے ویلچئر پہ بیٹھا بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب بھی ہم کسی بیماری میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ڈپریشن ہماری پریشانی پوری کوشش کرتی ہے کہ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچے یہ ہماری ساری انرجی کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ کے رکھیں اور ہمارا فوکس صرف اس پریشانی کی طرف رکھیں لیکن ایک انسان پریشانی میں بھی اس پریشانی سے نکلنے کا سوچ رہا ہے خود کو پریشان نہیں کر رہا میرے خیال سے یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ آپ کی سپائنل کارڈ پوری ڈیمیج ہو چکی ہے اور آپ چل نہیں سکتے اور آپ اپنے کام نہیں پرفارم کر سکتے اور آپ ایک ویل چیر پر بیٹھے ہو ساڑھے چھے ہفتے تقریبا یہ ڈیڑھ مہینہ بنتا ہے اور اس سے زیادہ ہی بنتا ہے تین دن اوپر بنتے ہیں ساڑھے چھے ہفتے ایک بندہ جو ہے بار بار کوشش کر رہا ہے اندر سے جواب آ رہا ہے نہیں 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 بیٹے نہیں ہو سکتا ہمت نہیں ہاری اس بندے نے ساڑھے چھے ہفتے مسلسل اپنے آپ کو کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا ایک وقت آیا دماغ نے اس چیز کو پکڑنا شروع کر دیا دماغ نے اس چیز کو سچ ماننا شروع کر دیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا بارہ ہفتے لگے بارہ ہفتے بعد یہی بندہ ویلچیر سے اٹھ گیا بارہ ہفتے بعد یہی بندہ اپنے کام کرنے لگ پڑا اسی بندے نے بہت سی جگہ پہ یہ ریفرنس دیا اور بہت سے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں ان کی مدد کی اب یہ سٹوری جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بہ آسانی مل جائے گی یہ بندہ لائیو ہے زندہ ہے ماشاءاللہ سے ابھی اور اس کی آپ کو کہانی اسی کے چینل پہ مل جائے گی درجنوں انٹرویوز میں مل جائے گی اب میرے معصومانہ سوال یہ ہیں ہم جو چھوٹے موٹے ڈپریشن میں انزائٹی میں پریشان ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہماری او سی ڈیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہمارا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارا بائپولر ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارا سکنزوفینیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہماری کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیا آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ کے ساڑھے تین گھنٹے اپنے آپ کو وہ امیج دکھا رہے ہیں کیا آپ کے اندر وہ یقین ہے کہ جو یقین آپ کو ٹھیک کرے گا آپ کو پتہ ہے آپ کو دوائی نہیں ٹھیک کرتی آپ کا اس دوائی کے ساتھ جڑا یقین ٹھیک کرتا ہے آپ اپنے فیورٹ ڈاکٹر سے جب دوائی لاتے ہیں تو پھر آپ دوائی کھائیں یا نہ کھائیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یقین انسان کے اندر اس کی روح پہ جو اثر انداز ہوتی ہے چیز وہ ہوتی ہے یقین اس ساری پریکٹس میں لاؤ آف اٹریکشن کو پریکٹس کیا گیا اور لاؤ آف اٹریکشن میں جو ویولز بنائے گئے وہ ویولز اتنے سٹرانگ تھے ان کو سٹرانگ ہونے کے لیے ساڑھے چھے ہفتے کی پریکٹس لگی ساڑھے چھے ہفتے میں بار بار اس کا دماغ کہتا تھا نہیں ہوگا ساڑھے چھے ہفتے وہ بار بار اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہتا تھا ہوگا مجھے پتہ ہوگا ساڑھے چھے ہفتے بعد وہ ہوا وہ ہونا شروع ہوا زندگی میں کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے کوئی بھی آپ کے پاس بہت بڑی جو انا تکلیف ہے جتنی تکلیفوں سے پرابلم سے میں گزرا ہوں لائف میں جتنے ڈپریشن میں نے دیکھے ہیں ان کے فیزز میں نے دیکھے ہیں ایکسپیرینس کی ہیں میری بک ہاؤ آئی وان می لائف اس میں انشاءاللہ لیٹر ہون میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا وہ ویڈیو بک ہے وہ فری ہے ایوری سنڈے اس کا ایک اپیسوڈ جو ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ ذرا پڑھے تو سیئی میری لائف کی سٹوری ذرا سنے تو سیئی اگر آپ کا دل جگرہ گردہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سن سکے ذرا سنے تو سیئی کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے جیتا چار بار سے زیادہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں اور آلموسٹ کوشش اتنی سٹرانگ تھی کہ شاید نیر ٹو ڈیتھ لیکن اللہ نے پھر بھی بچا لیا کیا تھا کہ یقین نہیں تھا کیا تھا کہ پتا نہیں تھا ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم خود خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے جب تک کہ ہم خود خود کو بہتر نہیں کرنا چاہیں گے آپ جتنی مرضی دوائیاں کھالیں آپ جتنا مرضی جو کچھ مرضی کر لیں صرف ایک یقین بیلڈ کر لیں اور یقین بائی پریکٹس ہوتا ہے ہمیشہ وقت کے ساتھ یقین بیلڈ ہوتا ہے کبھی ایک دن میں یقین بیلڈ نہیں ہوتا ساڑھے چھے ہفتے اس بندے کو لگے ساڑھے تین سال مجھے لگے آپ اپنے آپ کو اپنے یقین کو کتنے وقت میں بیلڈ کرتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو لائف سٹوری تھی یہ آپ کی زندگی میں تھوڑا بوتا امپیکٹ ضرور ڈالے اور آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ بھی اٹھ سکتے ہیں آپ بھی خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے تندرستی دے اور میرا مشن ایک ہی ہے ڈپریشن فری پوری دنیا پوری دنیا ہم نے پوری دنیا کو ڈپریشن فری بنانا ہے ہم نے پوری دنیا کو منٹلی سٹونگ بنانا ہے ہماری کوشش ہم سب کی کوشش انشاءاللہ ایک نائک دن ضرور رنگ لائے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ خود سے کوشش کریں اور میکسیمم لوگ اپنی زندگی کو بدلیں السلام علیکم اللہ حافظ